جب شادی ہوئی تو نیولی میریٹ جو کپل ہے وہ کہاں سے اپنی لائف کا آغاز کرے کہ ان کے درمیان ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے جو لانگ لاسٹنگ ہو اور وہ سمجھیں کہ زندگی اب پوری زندگی ایسی ہی ہم نے ایک ساتھ رہنا ہے دیکھیں شروع کے جو تین مہینے ہوتے ہیں وہ بڑے ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کا اپس پہ اچھا بھی چل رہا ہوتا ہے برا بھی چل رہا ہوتا ہے میں اکثر کپل کو کہتی ہوں کہ اگر پری میریٹ کاؤنسلنگ نہیں لی جو کہ میرا نکال کوئی بھی ایمپورٹنٹ سمجھتا ہے لیکن اگر آپ کو شادی کے بعد لگتا ہے کہ ایک پرابلم آیا دو آئے تین آئے مست کنسلٹ کیونکہ اس کا مطلب پرابلم آ گیا تو دے ریس سام میس انڈرسٹینڈنگ آپ یہ دیکھیں کہ اگر بچہ نہیں ہوتا یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے تو دونوں فیملیز کہیں گی لڑکی کا چیک اپ ہو لڑکی کا ہی ٹریٹمنٹ ہوا ہے اب آپ دیکھیں اس وقت تو اتنی سائنس ایڈوانس ہے آدمی کی سائٹ سے بھی ایشوز ہے تو جب وہ لڑکی دیکھتی ہے کہ اچھا ہر اینڈ پہ میں ہی کامپرمائز کری ہوں وہاں سے بھی مجھے لگتا ہے کہ ایشوز آتے ہیں پہلے تین مہینے شادی کے بڑے امپورٹنٹ ہے اگر آپ کو لگے پرابلم آ رہے فیملیز کو لگے بہت پرابلم آ رہے مست کنسلٹ سم میریج کانسلر اور کلنیکل سائکولوجس اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پاگل ہیں کیونکہ اچھا لوگ میں دیکھتی ہوں مجھ سے عورتیں یا آدمی آپ کنسلٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میری وائف کو پتا مت چلے کہ یہ ہمارا چوتھا سیشن ہے یہ سمجھیں یہ پہلا سیشن ہے کیونکہ ہمیشہ میں اگر ایک بندہ کنسلٹ کرتا تو میں نے کہتی ہوں کہ آپ کا پرابلم دونوں کا تھا تو پرابلم آیا اکیلے آپ کا نہیں ہے تو جو بندہ کنسلٹ والا ہوتا ہے اسے میں کہتی ہوں کہ لیٹس ٹیک ویو سیشنز اینڈ دین ویویل آڈ یور پارٹنر تاکہ دونوں سائٹ پہ چیزیں سیٹلڈ ہوں اور آپ کی شادی ایک اچھے طریقے سے چل سکے تو لوگ اتنے افریڈ ہوتے ہیں کہ اچھا میں نے آپ کو کنسلٹ کیا ہے تو یہ نہ کہا جائے کہ میں کوئی منٹلی ٹھیک نہیں تھا یا نہیں تھی یہ بڑا ایک میں سمجھتی ہوں فیکٹر ہے لیکن دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے شادی یہ ایک بہت بگر سٹیپ ہے ایک نئی فیملی نئے لوگ جینڈر ڈیفرنس بلکل کلچرل ڈیفرنسز بھی بہت دفع ہوتے ہیں فیملی ڈیفرنسز ہوتے ہیں کھانا پینہ بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہمارا رہنا سہنا بہت ڈیفرنٹ تو اگر آپ کو ایڈجسمنٹ میں پرابلم آ رہا ہے اور آپ ایک سائکولوجز کو کنسرن کر رہے ہو تو آپ کو کنسلٹیشن کی ضرورت اس لے پڑی بکوز یہ شادی چلے اور آپ ان لوگوں کے ساتھ ایجس کرو لیکن جو ان لاؤز ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے کہ اچھا اس لڑکی کو پہلے سے پرابلم تھا یہ تھوڑا سمجھاتی ہو کہ لوگوں کا مائنڈسٹ چینج ہو کہ اگر ایک لڑکی یا لڑکا اپنی تھیرپی کے لئے پہنچا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے وہ اس شادی پر ورک کرنا چاہ رہے ہیں اس شادی کو چلانا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ اچھا رہنا چاہ رہے ہیں تو اس کو ایک سپیس دیں تاکہ وہ اس سے کچھ گین کرے اور اس شادی ورکنگ سٹیٹ پر آسے